اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حدیث کے پیش نظر ایک بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے افتتح وہی سے کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین کا مدار وہی پر ہے عقل پر نہیں اس لئے کہ اللہ کے دیوانے نے فرمایا کہ لاؤٹ آئے جتنے فرزانے گئے تابہ منزل صرف دیوانے گئے مستند راستے وہی مانے گئے جس سے ہو کے تیرے دیوانے گئے مطلب اس کے یہ ہے فرزانہ کہتے اقل مندو کو کہ جا آج کل دنیا کے اندر جو ہے نا ہر وہ وائز جو سائنس کو مد نظر رکھ کر باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بگنِ رجوع حضورِ بگنِ درشتیتِ اللہ چنکوں سے ہے نا یہ غلط طریقہ ہے کیونکہ سائنس جو ہے بگن جو ہے یہ انسان کا ایجاد ہے ایجاد کس کا ہے انسان اور کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اس میں کوئی غلطی ہے نہیں غلطی ہوتی بھی ہے اور سال دو سال میں وہ پکڑے بھی جاتے ہیں ایک سائنس دا نے کچھ کہہ دیا تو دوسرے تیسرے سال میں دوسرے سائنس دا آنکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو تھیوری ہے وہ پورا کے پورا غلطی پر ہے لیکن اللہ کا شکر ہے جس دین کا مدار وہی پر ہے وہ آج تک کسی کو غلط کہنی کہ نہ ہمت ہوئی نہ ہوگی اس لیے مناسب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سائنس کی وسطہ نہ دیا جائے البتہ سائنس اور قرآن میں اگر تقابل ہو جائے تو سائنس کو چھوڑنا ہے قرآن کو نہیں چھوڑنا سمجھ گیا نا لیکن جو آدمی سائنس سے قرآن کو سمجھاتا رہے گا جہاں پر جا کر ان کی گاڑی رک جائے گی کہ بھئی سائنس تو اس کو قبول نہیں کرتا تو وہ قرآن کو چھوڑ دے گا اور قرآن کو چھوڑ کر وہ ملحد اور کافر بن جائے گا آج کل جتنی بھی نستک جس کو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اصل چیز سائنس کو رکھا اس سے قرآن سمجھنے کی کوشش کی جہاں پر سمجھ میں نہیں آئی کہہ دیا کہ یہ غلط ہے نعوذ باللہ اور وہ کافر بن گیا اس لئے عزیز طلبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف پر شروع میں وحی کی باپ کو لاکر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دین کا مدار وحی پر ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وحی دو قسم پر ہے ایک وحی مطلو اور ایک وحی غیر مطلو وحی مطلو کا معنی ہے قرآن الكریم اور غیر مطلو وحی کا نام ہے حدیث شریف لہذا یہ جو قرآن الكریم ہے یہ حقیقت میں جس طرح سے یہ وہی ہے حدیث بھی وہی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مَا يَنْتِقْوَا نِلْهَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحِيُوِي وَوْحَا لہذا مشکاتِ نبوت سے جو بھی بعد زبانِ نبوت ہو کر آئے وہ وہی ہے وہ کیا ہے وہی ہے لہذا وہی دو قسم پر ہے ایک مطلو ایک گرے مطلو امام بخار رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے قرآن کریم کے آیتِ کریمہ لکھا آئے کہ دیکھو قرآن کریم کے آیتِ کریمہ جو وہی مطلو ہے یہ مطن ہے اور اس کے ماتحب جتنے بھی ابواب قائم کیے جائیں گے وہ تمام کے تمام ابواب شرع ہے چونکہ نبی علیہ السلام کی فرض منصبی ہے کہ وہی مطلو کو امت کو سمجھائے بیان کریں لا تحدد بھی لسانک لتاج لبی ان علینا جمعہو وقرآن فائذا قرأناہو فاتبع قرآن سمہ ان علینا بیانا یہ جو سمہ ان علینا بیانا تو بیان بھی اللہ کی طرف سے ہے اور وہ بیان کیا ہے حدیث شریف ہے لہذا امام ابو خیر رحمت اللہ علیہ فرمانہ چاہتے ہیں کہ چیز دو ہی ہے ایک وہی یہ مطلو ہے ایک وہی یہ غیر مطلو ہے وہی یہ مطلو قرآن کریم ہے اور وہی یہ غیر مطلو حدیث شریف ہے سمجھ گئے سو یہ حدیث شریف کی کتاب ہے لیکن شروع میں آیت بعد میں باب امام ابو خیر رحمت اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ مطلو ہے یہ شرع ہے اور ظاہر بات مطلو پہلے ہوتے ہیں شرع بعد میں ہوتے ہیں سمجھ گیا نا اس لئے کوئی بھی حدیث امام ابو خیر رحمت اللہ علیہ فرمائیں گے اس سے پہلے کوئی آیت کریمہ باب قائم کر کے آیت کریمہ لکھے آئیں گے اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس باب کے اندر جتنی بھی احادیث ہے وہ تمام کتم احادیث کا مخرج اور منبع یہ آیت کریمہ ہے سمجھ گئے نا اللہ تعالیٰ کرے ہمارے لوگ جو ہے اس وقت علماء کرام اس قرآن اور حدیث کو پیش نظر رکھ کر بات کریں یعنی بات تو ہونی چاہیے قرآن کی کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قرآن کو اللہ نے حدن فرمایا ہے نا یہ حدہ ہے کہے پر تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے اور ہدایت کے لئے اور جہاں تذکرہ ہے یہ تذکرہ کے اندر دو چیز ہوتی ہے ایک تو ترغیب ہوتی ہے ایک ترغیب ہوتی ہے ایک ترغیب ترغیب کا معنی فضائل فضائل بین کیا جاتے ہیں تاکہ کسی آدمی کو ترغیب ہو اچھا ہو اور ترغیب کا معنی ہے در ترغیب کا معنی در پورے قرآن کریم کو اللہ نے تذکرہ فرمایا تذکرہ یہ دو چیز کا نام ہے ترغیب اور ترغیب سو قرآن کریم کا اندر کہے پر ترغیب ہے کہے پر ترغیب ہے جہاں پر جنت کی ترغیب ہے وہی پر جہنم سے ڈرائیا گیا ہے ترغیب ہے پورے قرآن کریم کے اندر یہ دو ہی چیز آپ کو ملے گئے یا تو ترغیب یا ترغیب کہے ترغیب پہلے ترغیب بعد میں کہے ترغیب پہلے ترغیب بعد میں لیکن ہے دونوں کے دونوں اور جن لوگوں نے جن لوگوں نے یہ جو قصص قصص ہے یہ جن لوگوں نے ترغیب اور ترغیب کو مد نظر رکھ کر امتصالِ اوامر کیا وہ کامیاب ہوا اور جو اجتنابان نواہی کیا وہ کامیاب ہوا یہ کامیاب لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قوم کے قوم بہن فرمایا کہ اس قوم نے امتصالِ اوامر اور اجتنابان نواہی سے کام لیا سو کامیاب ہو گیا اور یہ قوم جو ہے امتصالِ اوامر بھی نہیں کیا اجتنابان نواہی بھی نہیں کیا وہ ناکام ہو گیا ہلاک ہو گیا تو کہے پر محلقین کا بیان ہے کہے جو خائص اور کامیاب لوگ ہیں ان کا بیان ہے یہ قصص ہے یہ قصص ہے اور کہے پر اللہ سبحان و تعالیٰ نے کچھ امثال بھی بیان فرمایا کیونکہ امثال کو اس لئے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ وہ بات واضح ہو جائے تاکہ بات کیا ہو جائے واضح ہو جائے یعنی وہ سمجھ میں آ جائے اس لئے اللہ نے کہے کہے پر امثال بھی بیان فرمایا تو یہ قرآن کریم کا خلاصہ جو ہے وہ دو ہی چیز ہے عمر اور نواہی جس کا نام تذکرہ اور تذکرہ ہے اور تذکرہ کے اندر کیا ہوتے ہیں دو چیز ترغیب اور ترغیب یہ ہے قرآن کریم کا خلاصہ تو یہاں پر آیت کریمہ حدیث شریف پر آپ نے سارے حاصل بحث عصر تذہر کرام سے سنے ہیں اور بس مجھے کہنی کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں البتہ ایک بات صرف عرض کر دوں کہ دیکھو پیٹا یہاں پر نیت کی حدیث آئی ہے پہلے باپ کے اندر حدیث لائے نیت کی اور آخری باپ جو امام بخاری رحمت نے قائم فرمائے وزن آمال کی اِنَّا آمالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَن ہے نا وہ عبر یعنی وزن آمال کیا ہے وزن آمال تو مسئلہ کیا ہے امام بخاری رحمت علی یہ فرمانہ چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں جو آمال کو وزن کیا جائے گا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي شَتِ رَاضِيَا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاں بھی ہے تو یہ جو آمال کو وزن کیا جائے گا گنے نہیں جائیں گے وزن کیا جائیں گے اور آمال کے وزن آمال کے وزن کم ہونا اور زیادہ ہونا تکثیر آمال کی وجہ سے نہیں بلکہ احسان آمل کی وجہ سے ہے سمجھ گئے نا تکثیر آمل سمجھتے ہو ایک آدمی نے بیس رکعت پڑھا میزان میں رکھا ایک نے دس رکعت پڑھا اگر معاملہ گنتی کا ہوتا تو بیس والا ایک نمبر دس والا دو نمبر لیکن علمیہ فرماتے ہیں نہیں میدانِ محشر میں آمال کو گنے نہیں جائیں گے بلکہ وزن کیا جائیں گے وزن کیا جائیں گے اور وزن کے لئے اللہ نے میزان رکھا ہے تو یہ جو آمال کا وزن کم ہونا زیادہ ہونا اس کا میعار جو ہے یہ پہلی حدیث ہے نیت ہے کیا ہے پہلی حدیث نیت جس میعار کی ہوگی اسی میعار کی وزن ہوگا سمجھ گئے نا اور یہ تصحیح نیت کا نام ہی اخلاص بھی ہے احسان بھی ہے اخلاص اور احسان ایک ہی چیز ہے سمجھ گئے ہیں تو یہ جو اخلاص اور احسان کی وجہ سے میدان محشر میں وزن اعمال کا کم ہوگا زیادہ ہوگا بعض کا ننان بھی عمل نمہ ہوگا کچھ وزن نہیں اور بعض کا صرف کلمہ ان کے پاس ہے لیکن وہ بزنی ہے اس کے وجہ سے مقفلت کا فیصلہ ہو جائے گا لہذا امام بخیر رحمت اللہ علیہ شروع میں نیت کی حدیث اخیر میں وزن عمل کی حدیث امام بخیر یہ فرمانا چاہتے ہیں تمہاری نیت جس میعار کی ہوگی میزان میں تمہارا وہ عمل اسی میعار کا وزن ہوگا سمجھ گئے نا اس نے امام بخیر رحمت اللہ شروع میں اور دوسری ایک بات عرض کر دو مختصر طور پر وہ بھی ذہن پر رکھنا بٹا دیکھو یہاں پر بتایا گیا فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ الٰہِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ الٰہِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ الٰہِ وَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ الٰہِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ الٰہِ وَرَسُولِهِ ایسے فرمایا کہہ پر نہیں کیا ہے ہجرت علامہ ہاجر علی وجہ کیا ہے ایک جگہ پر تو اللہ نے سراحت سے فرمایا اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے زمیر سے فرمایا اللہ کے رسول نے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھو بیٹا ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات یہ بتایا جاتا ہے کون کو تھا مکھیانتے نہیں کون کو تھا مکھیانتے نہیں لے بابا ضرورت کے ماتحط بولو ضرورت ہو تو بولو نہیں تو نہیں بولو اچھی بات ہے جتنے بولو اچھے ہیں بری بات بولنے سے جتنے پرہیز کرو اتنا اچھا ہے بولنا خراب ہے یہاں ضرورت کے ماتحط عمرات اور دنیا کا تذکرہ آ گیا تو رسول نے کر دیا لیکن بعد میں ضرورت کیا ہو گئی پوری ہو گئی لہذا ضمیر سے کاملی رہا ایسے نہیں فرمایا تو پتہ کیا چلا کہ بری بات کو زمان پر نہیں لاؤ سمجھ گیا نا بری بات کو زمان پر نہیں لاؤ بری بات کو زمان پر لاتے جو اچھے حدمی ہیں اچھی بات اس کے زمان سے نکلتی ہے کلو انائین یا ترشحو بی مافی تو پڑھتے ہو لیکن سمجھتے نہیں ہو دودھ والے بطن سے دودھ ہی نکلے گا پانی والے بطن سے پانی ہی نکلے گا اور اگر پیشا پاکھران اوزباللہ ہو تو وہ ہی نکلے گا یہ جو آج کل ہماری زبان محفوظ نہیں ہر وقت یہ وہ فلا نے ایسے کیا فلا نے ایسے کیا فلا نے ایسے کیا یہ جو بری بری باتیں ہمارے زبان سے نکلتے ہیں اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بری بات کو جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو گندے کیوں کرتے ہو ارے اچھی بات بتانے سے زبان پاک ہوتا ہے اور گندی بات بتانے سے زبان ہمارے اوروپ کندر تو بیٹا ایمون اٹکواتا مگدویا ہے اس کے مطلب تمہارا موہ بھی کیا ہو گیا ناپاک ہو گیا تو زبان کو ناپاک نہیں کرو ہاں البتہ ضرورت کے ماتحط شریعی ضرورت کے ماتحط اگر کہنا ہے تو کہہ دو اور پھر اگر اس کے عادہ کرنا ہے تو ضمیر سے کرو سراحت سے نہ کرو ضمیر سے کرو سراحت سے نہ کرو سمجھ گیا نا اس لئے امام بخاری رحمت اللہ لینی یہ حدیث شریف لیکی اللہ کے رسول نے فرمایا اس لئے بری بات کو اشارہ کنائے سے ضرورت کے ماتحط بتا دو تو اس کا مذاکرہ نہ کرو تذکرہ نہ کرو لیکن ہم کرتے کیا ہے اچھی بات کا تذکرہ کرتے ہیں بری بات کا کسی کندر اگر ہاں ہزار و اچھا ہی ہے کبھی موہ پہ لانے کی توفیق بھی نہیں ہوتی اگر ایک برا کام کیا وہ پورے مدرسہ میں ایک منٹ پہ چرچہ ہو جائے گا ہم لوگ جو عبدار لوگ دیوبند میں پڑھتے تھے تو وہاں پر ایک جگہ ہے ملسری کہتے ہیں حاصل میں وہ ہمارے بکل بھول کہتے ہیں نا تو اس کا ایک درخت ہے تو وہاں دیکھر اگر کسی نے وہاں سے ہر وقت طلابہ کے عام ادرف ہوتا رہتا ہے اور وہی پر وہ کوہ ہے جس کوہ سے قاسم سبنانو طبی رحمت علیہ نے دودھ پینے کے لئے خواب میں دیکھا تھا وہی کوہ ابھی بھی ہے لوگ جاتے ہیں پیتے ہیں پانی بھی اچھے ہوتے ہیں اچھی بات ہے تو وہاں سے ہر وقت طلابہ کے عام ادرف ہوتا ہے اگر کسی بات کو وہاں پر بتا دیا نا تو تھوڑی دیر میں پہل وغیر نہیں تھا جہاں زمانے میں ہم پڑھتے تھے فون بھی نہیں تھا تو پورے مادرسہ میں پانچ منٹ پہ پھیل جائے گا لیکن وہ خبریں غلط سلط خبریں ہوتی تھی اس لئے کوئی بات اگر کسی نے بتا دیا اور وہ گہر معطاود ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ملسری کی خبر ہے کیا مطلب یعنی گہر مستند ہے تو اس لئے بیٹا بس چلنا ہے مجھے تو یہ ایک بات جہاں میرے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ زبان کے حفاظت توفیق عطا فرمائے اس وقت سب سے زیادہ سب سے زیادہ وحیت میں لوگ جا رہے حلانک ہو رہے زبان کی وجہ سے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حدیث شریف آپ نے پڑھا فضائل کے کتاب کے اندر بھی موجود ہے دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ نبوت ملنے سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد اور آپ بھی رفیقِ حضرت کے رفیق ہے ہے نا ابو بکر کی قبر اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں بچپن کے ساتھی ہے دھائی سال کا فرق ہے عمر میں تو دھائی سال پہلے رسول کا انتقال ہوا دھائی سال کے بعد ابو بکر صدیق انتقال ہوا ایک ہی عمر میں دون انتقال ہوا اتنی رفاقت سب سے پہلا مسلمان جوانوں میں کون ہے بڑوں میں ابو بکر صدیق ہے بلکہ نبوت ملنے سے پہلے اللہ کی رسول کو بھی پتا نہیں تھا اللہ کی رسول ہجرت کے لئے شام میں گئے تھے تجارت کے لئے تجارتی قافلے کے ساتھ تو وہاں بر جا کر یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے تھے انہوں نے خواب دیکھا اور اس زمانہ میں علماء پیر مشایق کے ہوتے تھے راہب لوگ جو ہے ان کے بعد گیا اپنا خواب بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے وہ بڑھے بزرگ تھے بڑے بہت بڑھے لکھے ہوئے تھے اگدم سے بیٹھ گئے عدب کے ساتھ بیٹھے اور پھر فرمانے لگے کہے بھائی ستو باسو نبیین فی قومی آپ کے قوم میں انقریب ایک نبی آنے والے ہیں تکونو وزیرہو فی حیاتہی و خلیفته بعد وفاتہی اہل کتاب کی کتابوں کے اندر یہ سب باتیں لکھی ہوئی تھی وہ اہل کتاب کا عالم تھا حضرت ابو بکر صدیق نے اس خواب کو اور کسی سے بہن نے فاصرہ من القائنات کلیہ لیکن جب اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا گار احرہ سے نبوت مل کے اللہ کی رسول مکت المکرمہ میں تشریف لائے تو اپنے فرنڈ اپنے دوست سے ملاقات ہوئی یہ ان دونوں کے دن میں زبردست فرنشیب تھی محبت حضرت ابو بکر صدیق اور رسول کے درمیان اللہ کی رسول نے اقدم سے فرمایا کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا میں نبی ہوں لہذا کلمہ پڑھو نا آئی جہاں اللہ محمد الرسول اللہ تو انہوں نے فوراں پوچھا کہہ نہیں سے کام بن جائے گا دوستی ہے نا فری ہوتے ہیں دوست دوست کے پاس فری ہوتے ہیں تو دلیل کیا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراں فرمایا روی اللہ تی روی چبی شام روی اللہ تی روی چبی شام میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو آپ نے شام میں جا کر دیکھ کے آئے تھے حالانکہ ابو مکر صدیق نے اس خواب کو پوری کہو کسی کو نہیں بتایا تو جیسے وہ فرمایا تو ایک دم سے ابو مکر صدیق رضی اللہ قلب کا اندار اللہ نے ایمان سے بھر دیا اور اللہ کے رسول کو اپنے سینے سے لگا لیا فَقَبْ بَلَبَيْنَعِنَئِنَئِهِ اور کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہو گیا اس وقت سے لے کر اخیر تک اللہ کی رسول کے ساتھ دیا لیکن اگر آپ دیکھو گے حدیث شریف آٹھ نو حدیثیں ملے گئے آپ کو کتوب حدیث کے اندر سمجھ گیا نا اور پھر وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ زبان انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں اس لئے آپ نے دیکھا کہ ابو مصر رضی اللہ دور سے دیکھا کہ ابو مکر صدیق اپنے زبان کو کھیچ رہے ہیں یعنی گویا کہ جو ہے نکال کے اس کو فیق دے گا دور سے دیکھ کے فرمائے میں ہی ہمیں ابو مکر ابو مکر رک جاؤ کیا کر رہے ہو وہ نے کہا رہے کیا کر رہے ہیں یہی زبان تو ہے کہ انسان کو ہلاکت کی وعدی کے اندر ڈال دیتے ہیں حالانکہ ضرورت کے بغیر بات نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول کی پوری زندگی ساتھ ہونے کے باوجود میں کہیں حدیثیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث نہیں جانتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث نہیں سنتے تھے سنتے تھے جانتے تھے لیکن پھر بھی بولتے اس لیے نہیں تھے کہ جہاں تک ہو سکے من سمتا نجا اس لیے وہ جو محلقات آپ نے مشکات شریف کا اندر پڑھا اس کتاب کا اندر بھی مل جائے گی کتاب و رقاق میں حدیث شریف اللہ کے رسول سے پوچھا گیا رسول اللہ اس محلقات سے بچنے کی طریقہ کیا ہے من نجا یا رسول اللہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے فرمایا املک علی کا لسانک زبان کو قابو میں رکھو زبان کو کنٹرول پہ رکھو اس وقت کنٹرول میں نہیں ہے تو بیٹا ہماری زبان نہیں ہے زبان نہیں ہے اس لیے امام بخیر رحمت اللہ علیہ ہم یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ بری بات زبان پہ مت لائے کرو ضرورت کے ماتحد بولنا ہے تو جتنے سے ضرورت پوری ہو جائے ضرورت 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 ہے ضرورت دیکھو ضرورت نہانا ضرار سے ہے ضرورت کسے ہے ضرار سے ہے یعنی اگر دینی یا دنیوی کوئی نقصان ہے تو کہہ دو اور اگر دینی یا دنیوی کوئی ضرر نہیں ہے تو مت کہو اسی کا مطلب تو ضرورت ہے سمجھ گئے ہیں اس لیے بس ایک ہے بخاری شریف پڑھنا ایک ہے عالم بننا ایک ہے عامل بننا ایک ہے عالم اور ایک ہے عامل عالم بننے سے نجات ہوگی یا عامل بننے سے نجات ہوگی من عمیل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلا نوحینہ حیاتن طیبہ و لا نجزینہ اجرہم من عالم تو نہیں نہیں ہے بڑھ بیٹا کیا ہے ماشاءاللہ اس نے مولانا کیا ہے عامل ہے بیٹا عالم نہیں ہے ایک ہے عالم بننا ایک ہے عامل بننا اس وقت عالم کی کمی نہیں عامل کی کمی ہے اس وقت عالمہ کی کمی نہیں گھر گھر میں لڑکیا عالمہ ہے یہ فارگ ہو جاؤ گے نا کتنی عالمہ تمہاری انتظار میں ہے لیکن عاملہ ملنا مشکل ہے یہاں پر تاللہ نے فرم من عاملہ صالحا من ذکرین او انسا مرد ہے تو عامل ہے عورت ہے تو عاملہ ہے اگر عاملہ اور عامل ہے فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اس کی حیات حیات طیبہ ہوگی اور جس کی حیات حیات طیبہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو طیب جگہ سے نوازیں گے اور طیب جگہ جنت ہے اس کی حیات حیات طیبہ اس کی لئے جگہ پاک جگہ جنت اور اگر حیات حیات خبیصہ حیات خبیصہ تو خبیص جگہ جہنم اس لئے ماشاءاللہ عالم تو بن گئے اللہ کا شکر ہے کہہ روز ہے امتحان کے لیکن عامل بننے کی کوشش کرو بیٹا کیا بنوگے عامل عالم عامل عالم ہوا عامل نہیں ہوا وہ شر الناس ہے اور عالم ہو کر عامل ہوا وہ خیر الناس ہے ہے نا خیر الخیار خیار ال علماء شر الشرار شرار علماء یہ خیار اور شرار کا مدار علم پر نہیں بلکہ عمل پر ہے اگر علم ہے اور عمل ہے تو ان کا تعلق انبیاء سے ہے انبیاء کو اللہ نے علوم سے بھی نوازا تھا عمل سے بھی نوازا تھا تو تعلق کس سے ہوا انبیاء سے ہوا وارث انبیاء ہے خیر الخیار ہے اور اگر علم ہے عمل نہیں علم ہے عمل نہیں پھر اس کا تعلق مسٹر ابلیس شیطان سے ہے اس کے بس علم ہے عمل نہیں تو وہ شر شر ناس ہے نا شر ہے نا تو وہ عالم جو علم ہے عمل نہیں وہ شر الشرار ہے علم ہے عمل ہے خیر خیار ہے کتنے قسم ہوا عالم دو قسم کون سے قسم سے بننا ہے آپ کو خیر الخیار تو پھر عالم بنو اور عامل بھی بنو کب سے آج سے ابھی سے امتصالِ اوامر اشتنابانِ نوحی عمل دو ہے امتصالِ اوامر کے نام بھی عمل ہے اشتنابانِ نوحی کے نام بھی عمل ہے آج کل ہمارے معاشرے کا اندر امتصالِ اوامر تو ہے اشتنابانِ نوحی نہیں ماشاءاللہ یہ دیکھونے یہ سنتی لباس ماشاءاللہ بال بھی رکھا سنتی ہے نا ماشاءاللہ ہو سکتے سرما بھی لگاتا ہوگا لیکن موبائل کھولا لڑکیوں کی تصویر مزگیا نا لڑکیوں کی تصویر نہیں سچی بات بتر ہو بیٹا سب کچھ سنن ہے سرما بھی لگا ہوا ہے امامہ بھی باندھا ہوا ہے بال رسول کی سنت کے طریقے کے مطابق ہے دار ہی بھی ہے لیماز بھی ہے نہیں تو امتصالِ اوامر ہوا نا امتصالِ اوامر ہوا اشتنابانِ نوحی کون کرے گا بھی حالانکہ ہمارے خصوصی عمل جو ہے امتصالِ اوامر نہیں بلکہ اشتنابانِ نوحی ہے یہ کتہ ہے گدا ہے جانور ہے اس کیلئے امتصالِ اوامر ہے اشتنابانِ نوحی نہیں یہ اشتنابانِ نوحی ایک خانس قسم کے عبادت ہے جو اللہ تعالی نے حضرت انسان اللہ تعالی نے ہمیں انوحزہ ہمیں دیا ہے سمجھ گیا نا اس لئے اللہ کے رسول نے فرما یا بہرائرہ اتقِ المحارم تکن اعبد الناس اعبد بن جاؤ گے اگر محارم سے بچا سمجھ گیا نا بھائی عالم بھی بنو عامل بھی بنو کوشش کرو گا نا انشاءاللہ آج سے کوشش کرو انشاءاللہ اور عالم بنا عامل بنا اسی کا نام قرآن کریم کی لہجے میں تذکر ہے اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُو الْأَلْبَاب اور جب تذکر کی صفات آپ کا اندر پیدا ہوگی دنیا والے آپ کو عقل مند کہیں یا نہ کہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے اُلُو الْأَلْبَاب یہ اُلُو الْأَلْبَاب ہے اُلُو الْأَلْبَاب ہے اور اُلُو الْأَلْبَاب کی تعریف اللہ نے دوسری جگہ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَيَامًا وَكُعُدًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي سَلْءِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِّنَا عَلْبَاب یہ اُلُو الْأَلْبَاب ہے سمجھ جائے نا؟ ذکر اور فکر ذکر اور فکر ذکر اور فکر بس دو کام کرنے اپنی زندگی کو کھپا دو تو انشاءاللہ آپ اُلُو الْأَلْبَاب بن جاؤ گے خیر الخیار بن جاؤ گے اور اسے انبیاء بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے عالمِ ربانی بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ سب کو تحفیقتہ فرمائے سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ اللہ بحمده بسم اللہ الرحمن بحمد یئے بحمد prep ا جاتب موسیقی